آپ نے آج سے پہلے میٹاورٹس کا نام بہت بار سنا ہوگا لیکن آپ کو یہ کسی نہیں بتایا ہوگا کہ میٹاورٹس کی دنیا میں ارننگ کس طرح کی جاتی ہے تو آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹاورٹس کی دنیا میں آپ کو ارننگ کس طرح کرنی ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے میٹاورٹس ایک الگ قسم کی دنیا ہے یعنی کہ بلکل ایواتار وغیرہ کا آپ نے سنا ہوگا تو اس طرح کی دنیا ہے بلکل الگ چیز ہے اچھا میٹاورٹس کی دنیا میں ہمیں این ایفٹیز پرچیس کرنے ہوتے ہیں اور پھر این ایفٹیز سکے تھرو ہمیں ارننگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم لے کر آیا ہوں آج کی ویڈیو میں جس پر آپ بے فکر ہو کر کام کر سکتے ہیں موسٹ رسٹڈ پلیٹ فارم ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جنگ ڈاٹ ریڈ اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کو تھوڑا سا ریویو بھی کر لیں گے اور پھر آج کا جو پلیٹ فارم ہے آج کی جو ویڈیو بھی بات کریں گے اچھا آپ کو انٹریسٹ نہیں بھی ہو تو اپنا سیکھنے کی نیت سے لازمی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ مزید کچھ سیکھیں اور اس میں اگر آپ انویسٹ بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کے لیے ریٹ روٹ پل رہ سکتا ہے تو آئے لیپ ٹوپ سکرین پر چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کیا ہے جنگ ڈیڈ کیا ہے ریڈ ایکس اور کیسے ارنگ کرنی ہے آج ہم آگئے ہیں لیپ ٹوپ سکرین پر اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ریڈ ایکس کی طرح ہم کس طرح ارنگ کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے لازم ویڈیو بنائی تھی جنگ ڈاٹ ریڈ کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے بڑے بڑے انفیونسر سے پروموشن کروای تھی بڑے 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 مارکٹنگ کروای تھی اور ان کا کرکٹ نفٹ آ رہا تھا کیونکہ ورلڈ کپ قریب تو اس وقت تو انہوں نے کرکٹ کی ایک نفٹ لاؤنج کی تھی جو کہ ایک سکسس پل پروجیک ہے ان لوگوں کا کیونکہ انہوں نے ایک سٹرونگ مارکٹنگ ٹیم تھی اور انہوں نے ایک اچھی مارکٹنگ کمپین چلائی تھی ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ان کی جو نیا پلیٹ فارم آیا ہے ریڈکس کے نام سے وہ ان کی کار نفٹی ہے یہ بھی کیا ہوگا کہ آپ کو کارز پرچیس کرنی ہوں گی اینفٹیز کار کا پرچیس کرنا ہوگا اور اس کار کو آپ میٹاورٹس میں چلا کر ارننگ کر سکتے بٹ اس سے پہلے why we trust on these type of website ہم کیوں کسی پر بھی اس طرح یقین کریں انہوں نے کیا کیا مطلب کیسے یقین کروں میں یہ کہ authentique website ہے trusted website ہے پروموشن تو کروا لیتا ہے جیسے کہ PSL میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں طرح طرح کے پروموشنز ہو رہے ہیں والے وہ سکم ہو کچھ بھی ہو لیکن اس پہ ہم بھروسہ کیوں کریں وہ بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز تو خریدنے سے پہلے اس کے اوپر ریسرٹس لازمین do your own research before you can do anything باقی میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے اس سے کتنے کا ہے کیسے لینا یہ بات کی بات ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو CEO's ہیں وہ کون ہیں کہاں رہتے ہیں مطلب یہ آپ ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سارے انڈینز ہیں ٹھیک ہے یہ سارے انڈینز ہیں ان کے CEO کو فاؤنڈر بغیرہ یہ انویسٹرز ہیں یہ تقریباً یہ بھی انڈینز ہیں باقی ان کے پارٹنرز کی اگر بات کی جائے ارے پارٹنرز میں ان کا میک ٹھیک میک ٹھیک کوئن جو ہے وہ ان کا پارٹنر ہے میک ٹھیک کوئن ویسے بھی انڈیا کا یہ ہے اور یہ انڈین ویب سائٹ ہے تو وہ ان کا پارٹنر ہے فلپ کارڈ ان کا پارٹنر ہے اور موسٹ فیمس برینڈ پیپسی باقی اب ہم دیکھتے ہیں مزید کے اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیوں خریدنا ہے اگر آپ دیکھیں اس میں یہ پروسس ہیں ان کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو متروڈر صاحب کو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اپنا والٹ سب سے بہلے فنڈ کرنا ہوگا یعنی کہ آپ کو اپنے والٹ میں پیسے دال لیں ہوں گے تو اس پیسوں سے آپ اینٹیز پرچیس کریں گے بھلے آپ کو ایک کرنی ہے دو کرنی ہے یہ کتنی بھی کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے فنڈ یار والٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے فنڈ یار والٹ میں جانے کے بعد جم ڈاٹ ٹریٹ پر یہ ہمیں لیایا جم ڈاٹ ٹریٹ کی آفیشل ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ فنڈ ہے ہم اس طرح دال سکتے ہیں ایڈ فنڈ پر جیسے کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو آپشنز دیکھا کہ کس میں آپ نے فنڈ مطلب آپ اگر انڈیا میں نہیں ہیں پاکستان میں تو آپ اس ڈی ٹی بغیرہ سے ان سب چیزوں سے دال سکتے ہیں باقی انڈیاں ہیں کہ وہاں سے بھی دال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو تھوڑا سا بیک آ کر ہم نے فنڈ اپنا والٹ کر لیا تو این ایف ٹیز کس طرح پرچیز کرنی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ آپ سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے اور ویب سائٹ کس لیویل کی بنی ہوئی ہے یہ سب چیزیں تو ہیں بٹ اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا اس میں بھی پری بوکنگ چل رہی ہے مطلب اگر آپ پری بوکنگ کرتے ہیں تو پری بوکنگ میں میرے خیال میں آج جیسے کہ 11 مارچ ہے 12 مارچ سنڈے 13 مارچ تک ان کی پری بوکنگ ہے 13 مارچ کے بعد پری بوکنگ آف ہو جائے گی پھر آپ کو مہنگے داموں میں خریدنے پڑیں گے تو اگر آپ کو لینا ہے تو ان کی پری بوکنگ کروا لیں اور پچھلی بار جب میں نے کرکٹ کی ویڈیو بنائی دی نہیں تو جب بھی پری بوکنگ میں ان کی اچھا خاصے سیل آؤٹ ہوئے تھے تو پری بوکنگ پہ اپنے بک کرنا ہے تو پری بوک پر جائیں پری بوک میں کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ایک لوٹ باکس جو ہے وہ 25 ڈالر کا ملتا ہے اگر آپ پری بوک کرتے ہیں اور پانچ اگر لیں گے تو وہ 125 کے بلیں گے لیکن انہوں نے ڈسکاؤنڈ آفر رکھی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو 120 میں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو جو ہے فری گارنٹیڈ گفت بوکس بھی دیں گے اچھا گارنٹیڈ گفت بوکس میں کیا انہامات نکل سکتے ہیں اگر آپ 120 والا پیکیج ان کا لیتے ہیں نفٹیز والا تو اس میں آپ کے پاس اگر دیکھیں تو سب سے پہلے بٹکوائن بھی نکل سکتا ہے ماہیدراکار بھی نکل سکتی ہے ایتھیریم بھی نکل سکتے ہیں ٹیسلا کے شیئرز بھی نکل سکتے ہیں ایپل کی سب کچھ LED بغیر ہے باقی سب آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سب کچھ آپ کے انہامات نکل سکتے ہیں اگر آپ ان کا 125 والا نفٹی کا لود باکس لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لینے کے بعد آپ کو نفٹی مل جائے گی ٹھیک ہے نفٹی مل جائے گی تو پھر آپ اس کو میٹاورس میں یوز کریں اس نفٹی کو اس سے گیم کھیلیں اس سے سب کچھ کریں اور رنڈنگ کریں مطلب آپ اگر نفٹی لے رہے ہیں اس نفٹی کو آپ لے کر رکھتے ہیں اگر ان کی پروموشن ان کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں تو اس نفٹی کی پرائز بھی بڑھ دے گی اور دوسرا آپ اس نفٹی کو لینے کے بعد اس سے ارننگ بھی کر سکیں گے اس کو یوز کریں گے تو یہ دیکھیں پری بوکنگ ایڈز ان ون ڈے ٹوئنٹی ٹو آورٹس ففٹی نائن منٹس اس میں رہتے ہیں تو اگر آپ پری بوک کرنا چاہتے ہیں تو اس پر پری بوک پر کلک کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے یہ باقی ساری چیزیں ہیں ٹین مارچ سے اس کا کیا ہے کہ پری بوکنگ سٹارٹ ہوئی تھی اور تھرٹین مارچ تک کی ہے ٹھیک ہے اور باقی اس کی ڈروپ سٹارٹ 5 اپریل سے ہو جائے گی آپ ساری چیزیں ان کی ویب سائٹ پر ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو ایک چیز اور جو میں آپ کو بتاؤں اس میں ان کے پاس صرف پانسو باکس ہے ٹھیک ہے اور ایک ٹیڈیٹل لینڈ ہے یہ ساری چیزیں یہ آپ دیکھیں ان کی ویب سائٹ پر آئیں اس کو سکون سے دیکھیں پڑھیں اگر نہیں پتہ آپ ایکسپلور کریں تاکہ آپ خود سے اس چیزوں کو سیکھیں باقی اور جتنا نیچے جائیں گے آپ کو مزید اچھی اچھی چیزیں سمجھ میں آتی رہیں گی تو یہی بتانا تھا آج کی ویڈیو میں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لازمی سیڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے سبکرائب کرنا نہ بھولیں بہت امپورٹنٹ بہت ساری بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے ہیں اس چینل سے ابھی تو سبکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی